موسیقی عارتی گروپ سے پیشوں کے عارتشنت بل کو سنسر سے ملی منجوری بدوہار کو راجطبہ میں ساتھ کے مقابلے ایک سو پینسٹھ متوں سے پاس ہوا ایک سو چوبیس ماہ سمیدان سنشودن بل پردان منطری نے ملپاس ہونے کو بتایا ساماجک نیائے کی جیت عویت خننن پر رنکش لگانے کے لیے پورے پردیش میں چھاپے مارک کارواہی پردیش سرکار نے کے ندی پر چل لہے کھنن میں لگی مشین کی ضبط عویت خننن اور ایجی ٹی ایکٹ کے تحت دہ جھوئے مقدمہ اور پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے وشو ہندی دیوست ودیش ومندری سسما شراج کا بیان ہندی کو سنیت راشت کے اتقلت بھاشا بنانے کے لیے دو تیہائی سدر سدیشوں کا سمتحص دروری عذرگاری بھاشا بننے کا پورا خرش اٹھانے کو بھارت تیار نمسکار میں ہوت پردہ بل نوتری اور اب سماچار مستار سے عیدیہ رام جن بھومی بابری مسجد بھومی مالکانہ حق ویوات کی سنوائی جتن نیائلے میں پانچ نیادیشوں کی پونٹ سمیدانک پیچھنے کی سمدھان پیچھ میں چیف جسٹس رنجر گوگوی کلابہ جسٹس ایسے بوبڑے جسٹس این بی رامانہ جسٹس یو یو للت اور جسٹس ڈی وائی چندرچون شامل تھے معاملے پر سننی وقف بورڈ کے وکیل راچیف دھون نے معاملے پر سمیدان پیچھ میں شامل نیادیش للت پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ نیادیش پہلے اس معاملے میں سنبند سنوائی پر بطور عدی وقتہ پیروکاری کر چکے ہیں ایسے میں جسٹس یو یو للت کے خود کو سمیدان پیچھ سے علاق کرنے کا فیصلہ کیا سپریم بورڈ نے کہا کہ نئی بینچ انتیس جنوری کو معاملے کے سنوائی کرے گی اس سے پہلے لعباد ہائی کورٹ نے تیس ستمبر دوہجار دس کو دیئے گئے فیصلے میں رام جنب بھومی کو رام للا ویراشمان نرموہیہ خڑا اور سنی سینٹرل بخ بورڈ کے بیچ تین برابر حصوں میں باٹنے کا عدیش دیا تھا اس فیصلے کو رام للا صحیح سبی پرکشکاروں نے تیرے اپیلوں کے ذریعے سپریم کورٹ میں چنواتی دی ہے سپریم کورٹ میں یہ معاملہ دوہجار دس سے لمبت ہے اس سے پہلے سپریم کورٹ نے چھے جنوری کو معاملے کے سنوائی کرتے ہوئے سمدان پیٹ بنانے کا فیصلہ کیا تھا اب اس کیس میں جو میرٹ پہ بحث ہونی ہے اس کے لیے اب یہ میٹر کورٹ میں لگا ہے اور ایک نئی بینچ کے سامنے لگا ہے نئی بینچ کے سامنے لاسٹ آرڈر کے حساب سے ہو سکتا ہے کہ آنرابل کورٹ اس میں شیڈیول فکس کر دیں کہ یہ میٹر کب سے کون کاؤنسل کب بحث کریں گے کون پارٹی کب بحث کریں گے ایسا ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کورٹ کو یہ لگتا ہے کہ آج سنوائی شروع کرنا ہے تو آج بھی سنوائی شروع ہو سکتی ہے تو کورٹ میں اب چلے گی بحث سمانے برک کے آرثی کروپ سے پچھڑے لوگوں کو دس فیسدی آرکشن دینے کے لیے لائے گیا سمیدان سنشودن ویدھیک راج سبا میں پاس ہو گیا راج سبا میں قریب دس کھنٹے تک چلی بیٹھا گیا باز سمیدان ایک سو چوبیسوہ سنشودن 2019 ویدھیک کو ساتھ کے مقابلے ایک سو پینسٹھ مطور سے منجوری دی یہ ویدھیک لوگ سبا میں منگلوار کو ہی پارت ہو چکا ہے آرثی کروپ سے کمزور بیکٹیوں کو سکھا اور روزگار میں دس فیسدی آرکشن دینے سمبندھی سمیدان سنشودن ویدھیک بودھوار کو راج سبا سے پارت ہو گیا تقریباً دس گھنٹے تک چلی مہراتھن بحث کے بعد آخرکار ویدھیک کو پاس کرانے میں ستہ پکش کو کامیابی ہاتھ لگی ویدھیک کے پکش میں 165 بوٹ پڑے جبکہ ویرود میں ماتر ساتھ بوٹ پڑے بحث کے دوران بھلے ہی کسی دل نے ویرود کیا ہو لیکن مددان کے سمیے ایک دو چھوٹے دلوں کو چھوڑ کر لگ بھگ پورے صدن نے اس ویدھیک پر رضا مندی کی مہر لگائی سماجک نیاہ اور ادھیکاریتہ منتری تھاورچند گہلوت نے کہا کہ اس ویدھیک سے سماج کے بڑے ورک کو لاب ملے گا آج کے اس سنشودن کے پہلے بھارت کے سمیدان میں افتقار کا کوئی پہلاؤں نہیں ہونے کے قارن ابھی تک ان راکھ کے لوگوں کو لاب نہیں ملتا تھا اور لنبے سمجھ سے یہ مان پی جا رہی تھی مرے گرموڈی جی کے نترت میں بھارت سرکار میں یہ ایتیاسک میرنے لیا ہے دس فیزدی یہ آرکشن موجودہ 49.5 فیزدی آرکشن سے الگ ہوگا آرکشن آرتک روپ سے پچھڑے ایسے گھڑیب لوگوں کو دیا جائے گا جنہیں ابھی موجودہ آرکشن بیوستہ کے تحت فائدہ نہیں مل رہا ہے فیصلے کو لاغو کرنے کے لیے سمجھ دھان کے انکشید پندرہ اور سولہ میں نئے اپبندھ جوڑے جا رہے ہیں سمجھ دھان شنشودن بیدھیک پر راجی صبح میں بدھوار کو ہوئی چرچہ میں بیوین دلوں کے سدسیوں نے اس کا سمرتھن کیا حالانکہ کچھ دلوں نے بدھے کے سمجھ پر سوال اٹھائے ہمیں ہمت تو دکھایا نرن مدی یہ سرکار کی ہمت ہے کہ گریبوں کے ہر ورک کے لیے سب کا ساتھ سب کا وکاس کے ہم چنتہ کرتے ہیں کرکٹ میں چھکا سلوگ اوور میں لگتا ہے معلوم ہے نا آپ کو جب میٹ پلوز ہوتا ہے تو چھکا لگتا ہے تو اگر آپ کو اسی پر پریشانی ہے تو یہ پہلا چھکا نہیں ہے اور چھک کے آنے والے وہ وکاس کے لیے آئیں گے بدلاؤ کے لیے آئیں گے ٹرانسفورمیشن کے لیے آئیں گے اور ہارنے کی بات تو جنتہ تیہ کرے گی آپ تو ہمارا آج سے نہیں چودہ سے ہمارے خلاف ہیں ہمارا پورا وشواس ہے جب بھی چنا ہوگا دیش کی جنتہ انڈی اے بی جے پی اور دلن مدی کی اگوائی میں بھاری محمد دوبارہ دے گی ہمارے دلنے اس کا پکش دھر ہیں ہم ہم نے یہ بات اٹھائی تھی ہم سماجی نیائے میں اور خاص طور پہ جو اگر ہم جاتی کے بھی غریب لوگ ہیں ان کو صحیح معنے میں نیائے ملے ایک قدم اس کی طرف ہے کامریس میں من مہن سنگ جی کو ہمیں نہیں جانتا ہوں کس جاتی کے ہیں لیکن میں جانتا ہوں کہ سبھی اونچی جاتی کے لئے لوگ رہے ہیں اور ساری اونچی جاتی کے لئے رہنے کے بار جوز بھی انہوں نے یہاں اونچی جاتی کے لئے آرکشن کی بات نہیں کی گریب لوگ کے لیے اور آج ایک گریب کا بیٹا پچھنی جاتی کا بیٹا جنہیں اونچی جاتی کے گریب لوگ کے لیے آرکشن کی بات کر رہا ہے تو پیٹ میں درد ہو رہا ہے لوگ صفحہ اس بیدھیک کو منگلوار کو پارت کر چکی ہے اس بیدھیک کو اچھ سدن میں پارت کرنے کے لیے اس کی بیٹھک کو ایک دن کے لیے بڑھائے گیا ہے رادے صفحہ کے بعد اسے راشتھپتی کی منجوری کے لیے بھیجا جائے گا اور منجوری ملنے کے بعد یہ کانون لگو ہو جائے گا پردان منتری ڈرین موڈی نے راج صفحہ میں 124 سمیدان سرشودھن بیل 2019 پارت ہونے کو ساماجک نیائک کی جیت پتایا اور کہا کہ یہ دیش کی یوہ شکتی کو اپنا کوشل دکھانے کے لیے ویعاپک موقع ستو نشید کرے گا ساتھی دیش میں ایک بڑا بدلاؤ لانے میں سہائک ہوگا انہوں نے ٹوئٹ کر کہا کہ داشت صفحہ میں 124 سمیدان سرشودھن بیل 2019 پارت ہونے میرے لیے پرسنٹہ کا وشہ ہے بل کو جس طرح ویعاپک سمرتن ملا اس سے میں کافی خوش ہوں بل پر بحث کے دوران سدستوں نے گمبیرتا سے اپنی رائے رکھی تھی جس سے سدن میں جیونت پہل دیکھنوں کو ملی سلسلت کے دونوں سدوں میں 124 سمیدان سرشودھن بیل 2019 پارت ہونے ساماجک نیائک کی جیت ہے ہم یہ بل پاس کروا کر اپنے سبیدان نیرماتاؤں اور ان مہان ستنطرہ سنانیوں کو شردھانری دے رہے ہیں جنہوں نے ایک سشکت بھارت کی پرکرپنا کی تھی اور وہیں باجپاہ دیکش امید شہاں نے ویدھیک کے راجت صبح میں پاس ہونے پر پردھان منتری ڈالیند موڈی کو بدھائی دی اور ٹوئٹ کرنہوں نے کہا کہ لوگ کلیان کا نیرنتر پیاس جن جن کا صاف نیت میں بشواس ہے یہی چڑتارت ہوتا ہے سب کا ساتھ سب کا وکات سے آرتک روپ سے کمزور سامان برک کو آرکشن دینے والے ویدھیک کی راجت صبح میں پاس ہونے پر پردھان منتری موڈی کو ہارتی بدھائی اور اس کا سمرتھر کرنے والے سبیس دسیوں کو ابھار سنسدی کار منتری نرین سنگھ تومر نے آج پترکاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ شیط کالین ستر کی سب سے بڑی اپلت دی ایک سو چوبیسمہ سمیدان سنشودن پر دیکھ رہا انہوں نے کہا کہ سمیدان سنشودن بل کے پاس ہونے سے سنسد کا یشیط کالین ستر احتیاسی منع جائے گا سمیدان کا ایک سو چوبیسمہ سنشودن ویدھیک دو ازار انیس یہ پارت کیا ہے یہ بل نشد روپ سے احتیاسی تھا اور ایسا بل آئے یہ دیس کے کروڑوں کروڑوں لوگوں کی لمبے سمجھ سے اکشہ تھی یہ بل سامانیور کے گریب لوگوں کو نیائے دلانے والا بھی ہے اور ان کے جیون اس طرح میں بدلاؤ لانے والا بھی ہے ٹرپل طلاق دل اس کو بالکل بھی سیاست کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے سارا دیس اس بات کو جانتا ہے کہ ٹرپل طلاق کی جو پرمپرہ ہے الپسند کے سماج میں مسلم سماج میں اس کے قرآن بہنوں کو بہت تکلیس ہے اور یہ بل سرکار اس لیے لائی کہ اس بل کے مادم سے دیس کی کروڑوں بہنوں کو نیائے مل سکے گا ان کے سمان کی رکشہ ہو سکے گی اس بھاو سے اس بل کو لائے تھے لوگ سبا میں اس بل کو پاریت کیا گیا راج سبا میں ابھی نہیں ہو پایا ہے آگے جیسی پریشتی بنے گی اس حساب سے سرکار قدم اٹھائیں کین سرکار دوارہ سباڑوں کو آرکھن دینے کے فیصلے پر کینڈری شہم امم روچکار منتری سنتوش کا اگوار نے کہا کہ سباڑوں کو دس فیستی آرکھن ملنے سے ہر دھرم کے غریب کو لا ملے گا اور سماج میں آرکھن کے نام پر جو کھائی تھی وہ اب ختم ہوگی سکتے ہیں اور کل ہی میں نے بحث کے دوران کانگریس کا دوزار چودہ کا منیفیسٹو پڑھا اس کے اندر کانگریس نے لکھا ہے کہ وہ غریب جو سورن ہیں ان کو بھی آرکھن دینے کی دشاہ میں کام کرے گی ان کو سبدہ دینے کا کام کرے گی تو ایسا نہیں ہے یہ پرانی بات ہے اور بھارتے ینتا پارٹی اس کے پکش میں پہلے یہ ہے کہ غریب تو غریب ہوتا ہے وہ چاہیں اس کی جاتی نہیں ہوتی ہے تو اس لیے اس دشاہ میں جو سرکار نے فیصلہ لیا ہے یہ سواغت کا فیصلہ ہے اور سب ہی لوگ اس کو پسند کر رہا ہے اس سے پہلے کہ اندری مندری نے بریلی ائر فورس اسٹیشن پہنچ کر بریلی ائر ٹرمینل کے نرمان کار کی شروعات کی ائر ٹرمینل کو لے کر انہوں نے کہا کہ فروری مہا کے عدد تک بریلی سے ہوای سیوای شروع ہو جائیں گی بریلی باسی پچھلے کافی لمبے سمجھ سے بریلی کے اندر سب ہی لوگ اس کی بات کی مانگ کر رہے ہیں تو آج وہاں پر ہم گئے تھے اور بھائیو سینا چھتر کے انترگت جو کام شروع ہوا ہے اس کی آج ہی ابھی شروعات کرا کر ہم آئے ہیں اور باہر کے حصے میں بھی ہم گئے تھے کہ جہاں پر باہر کا کام کافی حد تک پورا ہو گیا ہے اور ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ بریلی شروعات کے سب ہی ائر کموڈور سہیت سارے ادھکاری بھام موجود تھے اور وہ پورے پوزیٹیو ہے کام کے لیے اور پورا صحیح ہو کر رہے ہیں تو ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ سیوی ٹرمینل کی شروعات فروری ماس میں کسی بھی سمجھ انترگت میں ہو سکتے ہیں رائے سبا سے سوہن آرکشن بل پاس ہونے کے بعد سون مدر جیسے پچھڑے انچل کے غریب پریواروں نے پردار منتری کو ہردہ سے دھنباد قیمت کیا ہے لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ کار تو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا کنٹو آج جو انہوں نے کہا تھا سب کا ساتھ سب کا وکاس وہ کر کے دکھایا اسے اب غریب سوہن بھی اپنی دبی اچھا کو پوری کر پائیں گے چوپن سے ہوں جو سوندھر ڈشٹنگ میں پڑتا ہے اور میں بہت ہی گریب فیملی سے ہوں اور جس کے وجہ سے میں میڈیکل کی پڑھائی کرنا چاہتی تھی اور آگے ڈاکٹر بننا چاہتی تھی جس سے میں دیش کی شہوہ کر سکوں بٹ کہیں نہیں کہیں مطلب میری آردھیں کسی اچھی نہیں تھی اس کے اسے میں اس پڑھائی کو کمپلیٹ نہیں گر بھائی پورا نہیں گر بھائی اور مجھے ہی لگتا ہے کہ جو آرچھن میرے لیے ہم لوگوں کے لیے ہے شامانیور کے لیے اس سے کہنے کہ مجھے فائدہ جرور ہوگا اور میں اپنی جو بھی چھائے ہیں آگے کے پڑھائے میں جاری رکھوں گی اس کے لیے میں شرکار کو بہت بہت دھنیواد کرتی ہوں پہلے آردھ جادی کا آرچھن چلتے شامانیور کے لوگ ایک نمبر دو نمبر سے پیچھے ہو جاتی تھے جو لوگ پڑھے لکھے ہیں تیمپو چلا رہے ہیں تمام جگہ بھٹک رہے ہیں بیروزگار ہو کے جاتی گھر تار اچھن سے کافی فائدہ ہے آج لوگوں سامنے وہ سمجھتا ہے نہیں نہیں گی کچھ نہ کچھ اس کا لاب ملے گا اس سے گریبوں کے بہت سائتہ ملے گی بہت خوشیاں ہیں یہ لہر ہیں ہم لوگ کو بھی ملے رہا ہے سبھی جانتیوں ہندو مسلم سیکھ عیسائی کے جو آرثی کشتیتے سے پیچھڑے پند میں پڑے ہوئے تھے ان کو جو سہجوگ دینے کی کشت کیا ہے انہوں نے اس کے لئے حدرک سواگت ہے آج وشو ہندی دیوس ہے وشو ہندی دیوس کے اوثر پر آئیو جید کارکرم میں ودیش مندری سسمہ سوراش نے کہا کہ ہندی کو سیندو تراشت مہاک سبا کی عدلت بھاشا بنانے کو دو تیہائی سدس دیشوں کا سمرتہ ضروری ہے بانت اس کا پورا خرچ اٹھانے کو تیار ہے فیلحال یون سے سبتہ میں ایک دن ہندی میں سمچار کا پرساران شروع ہو چکا ہے کسی بھی بھاشا کو سیندو تراشت کی ادھکرد بھاشا بنانے کے لیے ایک پرسٹاو آئے گا جو دو تیہائی سیندو تراشت کے سدس دراشتر دوارہ پاریت ہوگا تو میں نے کہا اس میں کوئی دکت نہیں ہے دو تیہائی تو ایک سو اونتیس بنتے ہیں ارے ہم نے انتر راشتی یوگ دیوست میں ایک سو ستتر لوگوں کا سمرتہ لے لیا تھا ہم تو ایک سو اسی سدس دراشتروں کا سمرتہ لے آئیں گے تو انہوں نے اس میں ایک پیچ ہے اور وہ پیچ یہ ہے کہ جو سدس دراشتر سمرتھن کریں گے ہندی کو ادھکرد بھاشا بنانے پر آنے والا ویائے ان سب میں بانٹا جائے گا ان کو وہ ویائے بھی وہن کرنا ہوگا تو میں نے کہا کوئی اور طریقہ ہو سکتا جا کم سے کم سیند راشتر میں ہندی پرویش تو کرے ادھکرد بھاشا بنانے کے لیے ہم اس نیم کا پریورتن کرانا چاہیں گے اور جس میں جاپان جرمنی سب پہلے کوشش کر چکے ہیں کہ کیون ان کا دیش پیسہ دے دے تو بھاشا ادھکرد ہو جانی چاہیے بھارت نے بھی کہا کہ ہم پورا ویائے دینے کو تیار لیکن ابھی تک وہ نیم میں پریورتن نہیں ہوا ہم لگے ہیں کہ اس نیم میں پریورتن ہو جائے تو اس دن ادھکرد بھاشا بھی بن جائے گا کونگرن صدیقش راہول گاندی کی رکشہ منتری نرملا سیتا رمن کے خلاف کثیت اپمان چریکٹی پڑی پر راشتری محلہ آیوک کا سخت رویہ سامنے آیا ہے راشتری محلہ آیوک نے اس معاملے میں راہول گاندی کو نوٹس بھیج کر اس پشٹی کرن مانگا ہے اس لیے جو محلہ آیوک کی ادھکرد شریفہ شرمہ نے کہا کہ راہول گاندی کی بھاشا کو دیش کی کسی بھی محلہ کے لیے سب بھی نہیں کہا جا سکتا انہوں نے کہا کہ رکشہ منتری کسی بھی دل کی نہیں بلکہ دیش کی رکشہ منتری ہے اس لیے راہول گاندی جیسے نیتا کو ان کے لیے سمان جنگ بھاشا کا پریوک کرنا چاہیے اور وہیں ویدیش منتری سسمش راش نے راہول کے بیان کو راج نیت کے نچلے استرکہ بتایا سشمہ سراش نے ٹوئٹ کر کہا کہ رکشہ منتری نیملا سیتا رمان کے رکشہ منترالے سے سب مندد وشے پر ایک بحث کے جواب میں راہول گاندی کی ٹپونی بھارتی راج نیت کے اتحاس میں ایک نم لے بندو ہے سی بی آئی دورہ پردیش کے خنن مافیاؤں اور ادھکاریوں کے یہاں چھاپے ماری کے بعد سرکار نے آبیت خنن پر انکش لگانے کے لیے پورے پردیش میں چھاپے ماری کاروائی شروع کر دی ہے جس کے تحت بانہ جلے میں زلہ پرشاسن اور پولیس نے سنیوت ٹیم بنا کر دیر رات کے ندی پر چل رہی سانڈی خادر مورنگ خادن پر چھاپا مارا جہاں آبیت خنن کرتی ہوئی آدھا درجہ جیسی بی مشینیں اور سیکڑا سے اتھک اوور لوڈ ٹرک خادان کے اندر ملے جن پر آبیت خنن اور انجی ٹی ایکٹ کے تحت کاروائی کرتے ہوئے مقدمہ درج کر سیجھ کر دیا گیا ہے یہ تحصیل پہرانی کنپرگت یہ سانڈی خادر خنن چھتا ہے کاروائی پٹا ہے یہاں پہ اسی اکرام یہ کافی سے کہتے مل لیتے کہ سارے کے سارے وہ اوور لوڈڈ ٹرک جا رہے ہیں کافی بڑے پرمانے کے جتنے کاروان نہ ہونا چیئے اسے کہیں جیدہ بالو سے بھر کرتے جا رہے ہیں اسی طرح میں یہ کاروائی کی ہوئی ہے چالیس پہ سارے کے اور راستے میں بھی کافی ٹرکیں کھڑی ہوئی کچھ پوکلین مسینے بھی یہاں پر سائیڈ میں کھڑی ہوئی ملی ہوئی ہیں اس میں سب سے پہلے ہم نے جو کافی اوور لوڈ جو ٹرکیں تھیں جس میں آویٹ مورن اور اوور لوڈ بالو کی ٹرکیں تھیں اس میں پرشاسن کے دورہ یہ کاروائی کروائی گئی اور پولس دورہ بھی اس میں اپنی بھومی کا نپھائی گئی اور کھانن اور اے آر ٹی او یہ سارے لوگ ساتھ میں ملی کر کے کاروائی کر رہے تھے اس میں ہم نے اپنے فندواری اور صدق کے چھتروں میں یہ پوری کاروائی کروائی گئی برہلی میں پردیش شرکار کے کانون منتری برجیش پاٹک نے سپا بسپا کے یوپی میں گھٹوندن پر کہا کہ سپتہ کے لارچ کی وجہ سے بنایا گیا گھٹوندن ہے پچھلی سرکاروں کی کارگزداریوں سے کو لوگ ابھی بھولے نہیں ہیں کھانن گھڑالے پر اخلیش یادف کے آروپ پر اڑھونے کہا کہ اگر کوئی معاملہ نہیں ہے تو جانچ سے ڈرنا کیا اس لیے جانچ اجنسی اپنا کام کر رہی ہے پریاک راش میں ہونے والے کمب پر برجیش پاٹک نے کہا کہ پہلے بھی کمب ہوتے تھے لیکن اس بار کا کمب آپ کو الگ دیکھنے کو ملے گا کمب میں پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں دیش بھر کے سبھی راجیوں کے مکہ منتری اور راجپالوں کو بھی مکہ منتری یوگی آدھتناتھ نے آمندر بھیجا ہے کہ وہ سبھی آئیں اور کومنگری کو دیکھیں اور بہجل سماج پارٹی کے جو گھٹ بندن ہے یہ گھٹ بندن کیول ستہ پرابطی کے لیے لالچ میں ہو رہا ہے ان کا نیتی اور ایجنڈا دونوں کا الگ الگ ہے اتر پردیش کے لوگ اور دیش کے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں 1993 میں جب سپا بسپا کا گھٹ بندن ہوا تھا گھٹ بندن کے اوپرانت سماجوادی پارٹی کی سرکار میں بہجل سماج پارٹی کے کارکرتاؤں پر ان کی نیتہ پر کیا کیا ہوا تھا پردیش کے لوگ پھولے نہیں ابھی آپ دیکھیں گے یہ گھٹ بندن کیول ستہ کی لالچ میں ہوا ہے آنے والے لوگ صفحہ کے چناؤں میں اتر پردیش میں ہم 73 سے ادھک سیٹے جیت کر دوبارہ سرکار مانی پدھار منتری نرین مودی جی کے نیتیتر میں دیش میں بنائیں گے امروحہ سے 26 دسمبر کو گرفتار کیے گئے حرکت الحربل اسلام کے سنگٹن کے سرگنا سہل کے ساتھ لے کر ساکھ چھٹانے کے لیے نائے اور ایٹی ایس کی سینکٹ ٹیم بدبار کو پھر امروحہ پہنچی سب سے پہلے ٹیم سرگنا سہل کے گھر چگپ چپ طریقے سے پہنچی اور گھر میں گھنٹوں پوچھتاج کی اس کے بعد پولیس آروپی کو لے کر جوہلرس وائلیکٹرانک کے دکانوں پر گئی اور وہاں پوچھتاج کی ٹیم نوگاوہ گاؤں پہنچی اور وہاں پر چھاپے ماری کی اس گاؤں کے دو آروپیوں کو نائے ٹیم پہلے ہی گرفتار کر چکی ہے جو کی اب جیل میں ہیں غور طلب ہے کہ نائے کی ٹیم اس سے پہلے ایک جنوری کو بھی دوسری آروپی سعید کے ساتھ امروحہ کے سید پور امہ گاؤں پہنچ کر انیک جگہوں پر چھاپے ماری کر چکی ہے ایٹی ایس کی ٹیم نے دو جنوری کو بھی امروحہ میں کامڑیوں کے یہاں چھاپے ماری کی تھی اور چار وقتیوں کو نوٹس جاری کر دلی طلب کیا تھا بدوار کی دیش شام ٹیم جلے کے حسن پور کوتواری پہنچی اور اس کے اوپرانت حسن پور چھتر میں بھی چھاپے ماری کی ہے بتا جا رہے کہ این آئی اے کی ٹیم سرگنا سوہل سے آتنگ وادی کتویدیوں سے سماندد انیک ساکھ جھٹانے میں کامیاب رہی ہے فلاز سنگٹھن کا سرگنا سوہل پولیس ریمان پر ہے اور این آئی اے و اے ٹی ایس کی ٹیم سرگنا کی بتائی جگہوں پر ساکھ جھٹانے کے لیے چھاپے ماری کر رہی ہیں خبروں میں آکے بڑھتے ہیں آغامی اکیس سے تیش جنوری کے بیچ وارانسی میں ہونے جا رہے پرواسی بھارتی دیوز کی تیاریاں تیش ہو گئی ہیں ان تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے پردیش کی راج منتری سواتی سنگھ نے وارانسی میں مکھے کارکرم اس تھلوں کا نرچھن کیا اور ادکاریوں سے تیاریوں کی سمیچھا کی پرواسی بھارتی دیوز میں دیش ودیش سے ہزاروں پرواسی بھارتی حصہ لیں گے وارانسی کی سنسکرتی و سبیتہ سے پرچت کرانے کے لیے شہر کی سڑکوں پر چتروں کے مادہم سے مہمانوں کے لیے سندیش دیا جا گیا ہے پرواسی بھارتیوں کو وارانسی کی کلا و سنسکرتی سے پرچے کرانے کے لیے سولے سے ستائش جنوری تک شاپنگ فیسٹیویل کا بھی آئیوجن کیا گیا ہے بھارت جانو کارکرم کے انترگرد ہونے والے پرواسی بھارتی دیوز کا ادھخاتن پردھان مندری نرین موڈی دوارہ ہوگا اور سماپن راشپتی رامنات کو ویت کریں گے کم سے کم تین چار دن پہلے ہماری تیاری پوری ہو جائے گی اس میں سبھی ورگوں کو ساتھ ملے کر یا پاری بندیوں ہیں کسٹمرز ہیں پرساشن ہیں اس سب مل کر ایک یہ سوپنگ فیسٹیویل ہم لوگ کروانے کا نینڈے لیے جو دنانک 16 جنوری سے شروع ہو کر 25 جنوری 2019 تک چلے گا اس میں جو مکھ بندو یہ ہوں گے کہ جو بھی پرتشتھان اس میں اپنے آپ کو ریشٹر کرنا چاہتا وہ ایک ہزار بھوپے سلک ماتر میں اپنے آپ کو ریشٹر کر پائے گا اور اپنی چھمتا نسار وہ اس ایک باڈی بنائی ہے جس میں سمارٹ شٹی ہمارا ٹورزم ڈیپارٹمنٹ ہمارا جی اسٹی ڈیپارٹمنٹ اور پرساشن نگر نگم مل کر اور اس میں جو ہمارے ویپاری منڈل ہیں ان لوگ مل کر ایک باڈی بنائے ہیں جس میں وہ پانسو روپے کا کوپن اس کسٹمر کو دے گا جو وہ اس سے خرداری کرے گی اور آئیے آپ دیکھتے ہیں پریاغ راج کمبس سے جڑی ہوئی کچھ خبریں بھارت میں اندتا ایک گمبیر سمسیہ ہے جس کی روک تھام کرنا تین تاوشک ہے اندتا کا موقع کرنا موزیہ بند سمل بائی آگ کی جھلی کے اپار درشتہ آدی موقع ہیں ان میں سے لگ بگ 75 فیستی ایسے روگے ہیں جن کا سمچت اپچار کر اس سمسیہ کو روکا جا سکتا ہے پریاغ راج میں ہونے والے کمب میلے میں بڑی سنکھا میں گرامین اور نردھن ایسے لوگ بھی آتے ہیں جنہیں اندتا کی پریشانیاں ہوتی ہیں اسی کو دیکھتے ہوئے کمب کے دوران نیتر کمب کا بھی آئیوجن کیا جا رہا ہے چالیس دنوں تک چلنے والے کمب کے دوران لوگوں کے آخوں کے نشلک علاج کیلئے سواست منتری صدارتنات سنگھ نے بھاوراو دیورسیوہ نیاز دورا ایک ایمبولینس اور دبائیوں کو ہر جھنڈی دکھا کر پریاغ راج کیلئے روانہ کیا پریاغ راج میں بارہ جنوری سے چار مارس تک کمب کے دوران نیتر پرکشنبہ اترکت سامان اوپیڈی کا سجالن کیا جائے گا ایک کارے کیا ہے اور وہ نشلک کارے ہے جس میں یہ نیتر کم لگا رہے ہیں اور نیتر کم کے اندر پریاغ کے اندر یہ ایک لاکھ لوگوں کو یا اس سے بھی ادھک بھی ہو سکتا ہے چشمیں دیں گے ہیلتھ کیم کے اندر جو لگائیں گے اس کے اندر آنکھوں ہی نہیں اور بھی جنرل ایک اوپیڈی بھی چلے گی وہ سب نشل چلے گی وہاں پہ ایک اوٹی بھی رہے گی جہاں پہ کسی کو موتیہ بندیا اس پرکار کی بیماریاں جو نیت سے سنبندت ہوتی ہیں وہاں پہ علاج بھی ہو سکے گا اور اس کے کہیں ریفر بھی کریں گے تو ہم لوگوں کے ساتھ ٹائی اپ ہے موتیلال نیرو میڈیکل کالج ہے انیک کال کالج ہے وہاں پہ وہ علاج بھی کر سکیں گے آدھنک مشین بھی لے کے جا رہے ہیں اور انیک ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف جو میرے کو جانکاری ہے اس کے ساتھ سے پانچ سو ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف رہیں گے تو ایک بڑا آئیوجن ہے کومی میلہ شروع ہونے کے پہرے اتر ریلوے کا نو نیرمید پریاغھارٹ ریل سٹیشن چالی ہو گیا ہے قریب اٹھانویں کروڑ روپے کی لاغت سے وکسید پریاغھارٹ سٹیشن سے ٹرینوں کا سینچالن شروع ہو گیا ہے اتر مد ریلوے کے موک جن سمپر قدکاری نے بتایا کہ پریاغھارٹ ٹرمینل پر کول گیارہ لائنوں کا نرمان کیا گیا ہے اس میں پانچ لائنیں پریٹ فارم کے لیے ہیں پریاغھارٹ میں ٹرینوں کی دھرائی صفائی آدھے کے لیے انتجام کیا گئے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ فیضاباد جانپور کانپور بریلی کی ٹرینوں کی ساتھ ہی پریاغ چنڈگر اوچہار ایکسپریس پریاغ کانپور انٹر سٹی ایکسپریس پریاغ لخنو انٹر سٹی ایکسپریس اور پریاغ گاجی پور ڈی ایم یو کا سنچالن بھی پریاغھارٹ سے شروع کر دیا گیا ہے آگے اور ٹرینوں کا سنچالن بڑھا جائے گا انہوں نے بتایا ہے کہ کم میلہ میں اس نانارتھیوں کی سبدا کے لیے اتر ریلوے پریشاہ سندھ چودہ میلہ سپیشل ٹرینوں کا سنچالن کرے گا یہ ٹرینیں پریاغ گاج سے ہی جانپور ایدیہ لخنو و ورانسی کے اور سنچالت کی جائیں گی ادارہ گنج کے ٹھیک سامنے ہے تو وہاں کی جنتہ کیونکہ وہ سب سے قریب پڑ جاتا ہے میلہ ستھل کے تو وہاں کی جنتہ کو بہت اس سے سہولیت ہوگی اور تین ٹرینیں ہاں پہ اور جو نورڈن ریلوے کی طرف کی گاڑیاں ہیں وہ ادھکانشتہ گاڑیاں جو ہیں وہ پریاغ گھارٹ سٹیشن اور پریاغ سٹیشن سے ہی چلیں گی تو ایک الگ سیپریٹ ٹرمنیل ہونے کی وجہ سے جن لوگوں کو اس طرف سے نکلنا ہے ان کو ادھر تک آنے کیا بشکتہ ہی نہیں پڑے گی اور اس طرح سے بھیڑ جو ہے وہ جو نورڈن ریلوے کے طرف جانے والی بھیڑا اس سے علاوہ جنکشن سٹیشن پوری طرح سے بچ جائے گا اس کے لئے الگ سے ٹرمنیل تیار ہو گیا ورانسی میں چل رہے مڈوہ ڈی ریلوے سٹیشن ٹریک کے دہری کرن کا کار اردیم دور میں پہنچ چکا ہے ریل لائن دہری کرن سے یاتریوں کو کافی فائدہ ہوگا ٹریک چالو ہونے سے جہاں ٹرینوں کا سمیہ سے آواغمان سرنشیت ہو سکے گا وہیں سگنل نہ ملے کے کارنگ گھنٹوں آنڈور پر کھڑے رہنے سے یاتریوں کو ہونے والی پریشانیوں سے بھی بچائے جا سکے گا مڈوہ ڈی ریلوے ورانسی کے پی آر اشوک کمان نے کہا کہ مڈوہ ڈی میں یارڈ ریموٹلنگ کا کام چل رہا ہے اور ورانسی جنکشن تک دہری کرن ہو رہا ہے اسی ورانسی جنکشن پر بڑھتی ٹرینوں کے دباؤ کو بھی کم کیا جا سکے گا اور آگامی کم کو دیکھتے ہوئے جہاں پہ جہاں پہ ہمارے یارٹک موڈنگ ہو جائے سمجھے تمہتے پہ جگت پیرا تاریخ کم کو کمپیٹ کرنے ہیں کم کو کم میں اسپیسل گاڑی ہو چلانے ہوئی سکتا ہوگی ریل راج منتری منوز سنہ نے بدوار کو سیتاپور ایشباہ خند بڑی رائن پر ریل گاڑیوں کے سنچالن کا شبارم کیا اس موقع پر انہوں نے سیتاپور جنکشن سے چھوٹنے والی سپیشل ٹرین کو ہر ہنڈی دکھائی ریل راج منتری نے اس موقع پر خوشنا کی کہ ایک پانچ شون شون نو ایک پانچ شون نے ایک شون گورکپور گوگٹینگر ایکسپریس کا مارک وزدار سیتاپور تک کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی سیتاپور سے دنلی تک جانے والی گاڑی کا سنچالن بھی جلد شروع ہوگا حیدیہ معاملے پر پانچ جو کی بینچ سے جسٹس سے یو یو للت خود نے خود کو الگ رکھنے کے فیصلے کے کارنا آج ہونے والی سنوائی ٹلی نئی بینچ کے ساتھ سنوائی 29 جنوری کو آرتی روپ سے پیشو کے آرکشن بل کو سنسل سے ملی منجوری بدھوار کو راج سباہ میں ساتھ کے مقابلے ایک سو پینسٹھ مطل سے پاس ہوا ایک سو چوویسمہ سمیدان سنشودن بل عوید خنن پر رنگکش لگانے کے لیے پوری پردیش میں چھاپے ماری کارواہی پردیش سرکار نے کے ندی پر چل لہے خنن میں لگی مشین کی ضبط عوید خنن اور اینجی ٹی ایک کے تحت درج ہوا مقدمہ اور پوری دنیا میں منائے جا رہا ہے وشہ ہندی دیوست ودیش مندری سسمش راشنے کا بیان ہندی کو سنو تراشت کے حضرت بھاشرہ بنانے کے لیے دو تیائی صدر سے دیشوں کا سمرتن ضروری اور اسی کے ساتھ سماچار سماپت ہوئے نمسکار